بھارت اور ویسٹ انڈیج کے بیچ دورے کا اعلان ہو چکا ہے بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیج کے لیے جائے گی جہاں دو ٹسٹ میچ اور تین اوڈی آئی کھیلے جائیں گے ایسے میں بھارتی ٹیم کے سکویڈ کا اعلان ہو چکا ہے ہم بتائیں گے کون سے کھلاڑیوں کا چین ہوا ہے اور کس کھلاڑی کا دل توڑا ہے بی سی سی آئی نے تب تک کے لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ٹی آئی سیریز میں یہ سی سوی جائے سوال اور ریچو راج گائے کوارڈ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سینجو سینسن کو بھی ٹیم میں رکھا گیا ہے اگر ٹسٹ میچز کی بات کریں تو ٹسٹ میچ میں ایک بار پھر سرفر آس خان کو بی سی سی آئی نے در کنار کر دیا ہے بات کریں سرفر آس خان کی تو آسٹیلیا کے سوڈان بریڈ مین کے بعد اگر کسی کا سب سے بہتر ریکارڈ رہا ہو فرشٹ کلاس میچ میں تو بھارتی بل لباس سرفر آس خان ہے جو ممبئی کی طرف سے رنجی ٹرافی کا میچ کھیلتے ہیں سرفر آس خان نے تیرپن پاریوں میں کل اٹھائیس سو رن بنائے ہیں جس میں سے انہوں نے بار اشتک اور پندر اشتک لگائے ہیں ایسے میں بی سی سی آئی انہیں در کنار کرتی ہوئی یہ کھیل جگت کو اچھا نہیں لگتا اس کے جواب میں سنیل گاوزکر نے کہا تھا کہ سرفر آس خان کو ٹیم میں اس بار رکھنا بہت ضروری تھا لیکن بی سی سی آئی نے اس بار دھیان نہیں دیا ہو سکتا ہے سرفر آس خان کی جائے کوئی اور اچھا پلیئر ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہو لیکن سرفر آس کو اور محنت کرنی پڑے گی ٹیم انڈیا میں جگہ بنانے کے لیے دوستوں آپ اگر سرفر آس خان کے فین ہیں تو ویڈیو کا ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں